اسلام علیکم آج آپ کے لئے لائیں ہوں بہترین سے گھر میں ہومیٹ کوٹیج چیز کی ریسپی جس کو آپ سالن میں یوز کریں پکڑوں میں یوز کریں کسی چیز میں یوز کریں اور خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہومیٹ ہے آپ کو پتائیں کہ آپ نے کیسے بنایا کتنا خالص ہے ٹھیک دوسرے یہ سستہ پڑتا ہے بچوں کو آپ اس مہنگائی کے دور میں گھر میں بنا کر لیں تیسرے یہ کہ اس کے اندر ہے سپیشل مسالہ ایڈ جب بزار چاہتے ہو پیکٹ ٹک ٹک کے پولتے ہو اتنا مہنگا اتنا مہنگا اب اتنی اچھی بندی ہے اتنی پیاری بندی صدقے جاؤں واری جاؤں اتنی اچھی ریسپی کہا رہی ہے چیز کیسے اکھلو کھالو مجھے چیز خود میرے چیز کی پروموشن کر رہا ہے کتنی زبردست بات ہے نا تو ٹکڑیوں میں میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور میرا ہو گیا ہے چیز تیار سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک کلو دودھ اور اس کو ہم نے بوائل کر کے نیم گرم کر لینا ہے ٹھیک ہے میڈیم ہوت اس کے بعد میں نے اس کو سفید زیرا اور دھنیے کو میں نے بھون لیا بھون کے میں نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا کوٹنے کا میں آپ کو ایک آسان ٹپ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کٹی نہ ہو گرائنڈر نہ ہو چپر نہ ہو لائٹ ہی نہ ہو تو پھر بھاڑ بے جائے ہر چیز آپ نے ایک سواپ پیپر پر اس کو نکال لائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیلن اس کے پر پھیڑ دینا ہے وہ اتنا سوکھا ہوتا ہے کہ آرام سے چورا ہو جاتا ہے موٹا موٹا گرائنڈ کریں نمک ڈالیں کٹی لال میرج ڈالیں سوکھا دھنیا کو دینا ڈالیں اور اس کو ڈال دیں دودھ میں جی ہاں دودھ میں ڈالیں گے آج ہم مسالے مدیہی دو چمچھ میں نے کیا 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 میں نے لیا سفید سرکا اپل سائٹر مت لیجئے کا اپل کا سرکاا مت لیجئے کا 2 چمچھ میں نے سفید سرکل لیا 2 ٹیبل سپون تھی میں نے اس کو بڑے چمچس نے اپنا لیا لیکن وہ ٹیبل اس پونی تھی اس دو اوچھے اور اس میں سے پانی الگ ہو گیا اور اوپر اوپر چیز اور مسالہ رہ گیا اس کو میں نے اسی کپڑے میں باول میں ڈالنا شروع کیا یہ دیکھیں اب میں نے سارا یہاں جمع کر لیا پانی سارا میں نے پھینک دیا اب جیسی میں پٹیاں فول کروں گی چوکا اور شیف میں دیکھیں نیچے سارا پانی ہے میرے پاس سٹرینر بھی میرا کسی اور مقصد میں یوز ہوا ہے تو میں نے کیا کیا ایک بڑے پیالی کے اندر ایک چھوٹی پیالی رکھی یہ دیکھیں اس طرح اور نیچے سارا پانی نکل گیا اب گ دبا دبا کے اس کا پانی نکالوں گی اگر یہ سوفٹ ہے ٹوٹ رہا ہے تو پھر اس کو آپ تھوڑا سا پانی آپ کو اس کا نکال لیں کی اور ضرورت ہے ٹھیک گھنٹے بھر کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے ہم رات بھر بھی چھوڑ سکتے کوئی شو نہیں ابھی دیکھیں یہ سوفٹ ہے بریک ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے اس کو ہم واپس پک دیں گے اور اس کے بعد اس کو دبا دبا کے اس کو ہم ٹرائی کر لیں گے اچھا جی اب یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ایک گھنٹے بعد سالن میں یوز کریں سالن بھی اس کا بتاؤں گی انشاء اللہ تعالی میں اور ضرور بتاؤں گی کیونکہ یہ بڑی زبردست چیز ہے اس کے گوش کے پروٹین اس کے اندر ہوتے ہیں کیلشیم بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے بوڑوں کے لیے چھوڑا ہے آپ کو بتائیے چیز کی مارکٹ پرائز جو ہے کارٹیچ چیز کی آبیسلی وہ زیادہ ہے تو ایک کلو دود میں پاؤ سے زیادہ نکال آتا ہے اور یہ گھر میں چار سے پانچ افراد کے لیے کافی ہوتا ہے سالن میں ڈالیں یا ک میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں تو ضرور چینل بھی سبسکرائب کریں پیج بھی لائک کریں یہ جو پیج جس پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک بھی کریں فالو بھی کریں اور دعا میاد رکھیں اللہ حافظ